کائنات کی عرش اقتدار پر قائم ہوا قائم قائد تو جسم کی صفتیں ہیں تو لفظ قائم بولا گیا وہ جو ان لوگوں کے ترجموں میں موجود تھا یہ عرفان القرآن سامنے ہے جس میں قائم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولا گیا ہے ایسے ہی اسی عنوان کی جو دیگر آیات ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز جتنی جگہ پر ترجمہ کیا گیا سورہ راب میں ہے راب کے اندر آیت نمبر دو ہے سم مستوال العرش اس کا معنی کیا کہ وہ تخت اقتدار پر متمکن ہوا ایسے ہی سورہ راب اس میں یہ ہے اس میں ترجمہ بڑا عجیب و غریب ہے اور وہاں کی الفاظ اس انداز میں ہیں پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا یعنی جو ترجمہ کا صحیح انداز ہے استوا وہ لفظ لکھا ہے لیکن آگے جو بریکٹوں میں لکھا ہے اس کے سن کے ضمیر کانپتا ہے استوا کا معنی کیا کیا؟ اس کائنات میں اپنے حکم و اقتدار کے نظام کا اجراء فرمایا اپنے حکم اور اقتدار کے نظام کا اجراء کیا آیت کیا ہے؟ اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْبَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا سمستوالالرش اور پھر اس نے عرش پہ استوا فرمایا استوا کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے حکم و اقتدار کے نظام کا اجراء کیا تو پوچھنے والی بات یہ ہے جب رب زمین پیدا کر رہا تھا تو اس وقت اجراء نہیں تھا رب کی حکم کا وہ کن کہتا ہے تو سب کچھ ہوتا تو استوا کا یہ معنی کرنا کہ اپنے حکم کا اجراء کیا پھر جا کے اجراء کیا تو جو پہلے قائدہ چلتی رہی اور پہلے جو چھے دنوں میں تقلیق ہوتی رہی کہ اس وقت رب کی حکم کا اجراء نہیں ہوا تھا اور اللہ کا حکم معادلہ رکا ہوا تھا تو یہ ترجمہ کے اندر جو یہاں لفظ استواق پر ہمیں اعتراض نہیں استواق کے ساتھ ہی ترجمہ ہونا چاہیے لیکن جو بریکٹو کے اندر لکھا ہے وہ بڑا خطرناک ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ رب زلجلال میں معادلہ حالت منتظرہ پائی گئی ہے اور پھر جا کر اس نے اپنے حکم کا اجراء کیا ہے یہاں ہر مقام پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ وہ ترجمہ ہے کہ جس میں آفیت ہے سلامتی ہے اور ہر مقام پر اس ترجمہ نے حق ادا کیا ہے آپ فرماتے ہیں وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پہ استواہ فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اب یہاں ایک طویل بحث ہے میں اس کی اقتصار کے ساتھ اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی ان کے لحاظ سے یہ کتاب الاسما والصفات میں یہ بات موجود ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے تو ان سے کسی شخص نے اس بارے میں پوچھا کہ استواہ کیا ہوتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ دیکھ لو کتاب الاسما والصفات امام بحکی کی اس کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر پانچ سو پندرہ پر عبداللہ بن وحب کہتے ہیں کنہ اندہ مالک فداخل رجلن ہم امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اس نے کہا یہ استواہ اللہ کا کیسا ہے اس عہد کی تفصیل ہمیں سمجھا جو تو امام صاحب نے جواب میں فعترہ کا مالک سر جکا لیا جیسے اس نے اپنی شان بیان کی پھر آپ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا وَلَا يُقَالُ وَكَيْفَ وَكَيْفَ یہ مجھ پوچھو کہ کیسے ہے کہا دوسرے مقام پر یہی بات جو معلوم تنظیر میں موجود ہے تو وہاں پر الفاظ یہ ہے فرما الاستواہ غیر و مجھول استواہ مجھول نہیں ہے وَلْكَيْفُ غیر و مَاقُول کفیت اقل میں آئی نہیں سکتی وَلْ ایمان بھی واجب ایمان واجب ہے کہ اس نے استواہ فرمایا ہے وَلْ مَسْئُولُ عَنْهُ بِدَا سوال کرنا بِدَت ہے وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعَا میں تمہیں بِدت ہی دیکھ رہا ہوں کہ تم نے یہ پوچھا کہ استواہ کا مطلب مجھے لفظوں میں اس کے علاوہ بھی بتاؤ فَأَمَرَ بھی اَنْ يُخْرَجَا کہا اس کو دفع کر دو میرے دربار سے کہ یہ کیسے سوال کرتا اب یہ حضرت امام مالک کا انداز تھا یعنی اس طرح ہمارے اصلاف نے اس پر پہرا دیا کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس میں ایمان واجب ہے آگے پھر اس کی کیفیت جو ہے وہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے یہ معلوم تنزیل ہے جلد نمبر دو اس کے اندر یہی مفہوم بیان کرتے ہوئے اہل السنہ کا عقیدہ لکھا گیا ہے امام بغوی کی معلوم تنزیل اس کے اندر یہ لکھا ہے فَأَمْ أَهْلُ السُنَّةِ فَيَكُولُونَا الْاستِوَا وَلَا الْعَرْشِ صِفَةٌ لِّلَّهِ تعالیٰ بِلَا قَيْف استِوَا اللَّهِ کی صفت ہے مگر کیفیت کے بغائر جاجب والراجل ان ایمانوں بھی بندے پر لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھے لیکن اس کے بارے میں فرما علم اللہ کے سفرد کر دے کہ استوا ہے تو کیسا ہے قیفیت کیا ہے یہ معاملہ رب پر چھوڑ دے اور اس میں بھی انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ کا آگے وہ ذکر کیا جس کی تفصیلات پہلے میں بیان کر چکا ہوں ایسے ہی اس مقام پر امام بہکی نے کتاب الاسمائے والصفات کی اندر یہ جو ہمارا اس وقت موضوع ہے کہ اللہ کے بارے میں اس سیکس نے ایک جگہ قائم کا لفظ بولا اور باقی تین جگہ پہ متمکن کا لفظ بولا قائم کا لفظ بولنے کو بھی شارہین نے کفر کے قریب کہا ہے اور متمکن کا لفظ رب کے بارے میں بولنا کیونکہ متمکن مکان سے بنا ہے اس کو بولنا شریعت میں ناجائز قرار دیا گیا ہے یہاں پر کہ امام بہکی نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ رب زلجلال کا رب زلجلال کا استواج ہے اس کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِ الْمُسْلِمِينَ اِنَّ اللَّهَ سْتَوَالَ الْعَرْشِ یہ جو مسلمانوں کا قول ہے فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہوا مُمَعْسُلْ لَهُ کہ اللہ عرش کو چھونے والا ہے اَوْ مُتْمَكِّنُنْ فِي ہے یا عرش کے متمکن ہے متمکن کا لفظ بول کے رد کیا امام بہکی نے اَوْ مُتْحَيِّزُنْ فِي جِهَةٍ مِن جِهَاتِهِ یا یہ کہا جائے کہ وہ متحیز ہے فرماتے ہیں یہ بولنا بھی جہز نہیں کہ وہ متحیز ہے یہ بولنا بھی جہز نہیں کہ وہ متمکن ہے تو پھر آفیت اسی میں ہے کہ استواء کا ترجمہ استواء کے ساتھ ہی کر دیا جائے اس کے ساتھ آگے یہ بات چہشدہ ہے کہ اس موضوع پر حال حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا اور فتاوہ رضیہ شریف کے اندر اس کی مکمل بحث موجود ہے حال حضرت نے چار مانی کیے استواء کے مگر اس میں جسمیت نہیں آنے دی ذکر کیا کہ آئیمہ نے یہ کیے ہیں اور احتیاط اکنی کی ہے کہ اپنے ترجمے میں ان میں سے کوئی نہیں لکھا ترجمے میں استواء کا ترجمہ استواء سے ہی کیا اب دیکھو یہ فتاوہ رضیہ کی 29 جلد ہے جس کے اندر قوارِ الْقَحَارِ الْمُجَسْمَةِ الْفُجَّارِ یہ پوری کتاب لکھی ہے اور اس میں انداز یہ ہے کہ کچھ ضربے ہیں کچھ تماشے ہیں کہ فلانی ضرب ضرب نمبر چاریس تماشا نمبر سات تماشا نمبر آٹھ یہ امام کا انداز ہے اس میں آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ تقریباً دو سو سفیک کیا رسالہ اس مسئلے پر لکھا کہ اللہ کو متمکن کہنا جائز نہیں کہ کہا جائے ترجمے میں مازلہ کی ورش میں متمکن ہے یہ ناجائز ہے اس کے لحاظ سے آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ بڑا منفرد انداز ہے چار تاویلِ ذکر کی کہ کچھ لوگوں نے استواب مانا غلبا لیا کچھ لوگوں نے استواب مانا علوم لیا کچھ لوگوں نے استواب مانا قصد کیا کچھ لوگوں نے استواب مانا فراغت کیا لیکن آل حضرت فضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا بیدر رحمت اللہ علیہ کا یہ سرسلہ میں اب یہ دیکھو امام غزالی حال اکساد فی الاتقاد اس کے اندر کیا فرماتے ہیں امام غزالی کا قول ہے یہاں انہوں نے لکھا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ اسے عرش پر مستقر کہا جائے یا عرش پر متمکن کہا جائے نہ متمکن کہنا جائز ہے اور نہ ہی مستقر کہنا جائز ہے اس واسطے کے اس سے جسم ہونے کا معذر اللہ وہم پڑتا ہے ایسے ہی ہم جو درست نظامی میں یہ علماء بھی جانتے ہیں طلباء بھی جانتے ہیں شرع عقائد پڑھتے پڑھاتے ہیں عقائد کا مطن دیکھ لو اور پھر اس کی شرع دیکھ لو امام عمر نسوی وہ کہتے ہیں وَلَا يَتَمَكَّنُوا فِي مَكَان وہ کسی مکان میں متمکن لگتا ہے کہ یہ درست نظامی سے گزرا ہوا بھی نہیں ہے کیونکہ مطن میں ہے وَلَا يَتَمَكَّنُوا فِي مَكَانِن وَلَا يَتَمَكَّنُوا فِي مَكَانِن وہ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے یہ شرع عقائد جو ہے اس کے بتیس میں صفحے پر ہے اور اس کے اندر امام تفتازانی کی جو شرع ہے مطن عمر نسوی کا ہے اور شرع کے اندر جو انہوں نے لکھا انہوں نے کہا عبارتن ان نفوذ بو دن فی بو دن آخر متوہم اور محق تک فرمایا تمکن یہ ہوتا ہے ایک بود کا دوسرے بود کے اندر نفوذ کرنا خواہ وہ وهمی ہو یا واقعے میں موجود ہو تو یہ جسم کی شان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جسم کی شان سے پاک ہے اس بنیاد پر فرمایا کہ اس کے لیے لفظ متمکن بولنا جائے نہیں ہے ایسے یہ دیکھو لغت کے بہت بڑے امام ہیں یہ امام ابو حلال اسکری اور یہ اپنے اہد کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں اور ان کے کتاب بڑی مشہور کتاب ہے الفروک اللغویہ لغوی فرق انہوں نے مختلف مقامات کے لحاظ سے بیان کیے ہیں اور یہ اتنے پرانے امام ہیں یعنی سن چار حض چار سو ہجری ان کی تاریخ بسال انہوں نے اپنی کتاب کے اندر قادر اور متمکن کا فرق لکھا قادر اور متمکن قادر کا لفظ اور متمکن کا لفظ ان میں فرق کیا ہوتا تو اس کتاب کے اندر یہ تفصیل موجود ہے صفحہ نوے پر الفرق بین القادر والمتمکن انت تمکنا مزمن بالعالت والمکان اللذی تمکن فی ہے وَلِحَاذَ عَلَا تَجُوزُ الصِّفَةُ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ذات پر اس لفظ کا اطلاق کرنا جائے نہیں ہے ایسے ہی تفاصیل کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہو تو یہ امام بیضاوی جلد نمبر تین ہے تفصیل بیضاوی کی اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلْمَعَنَ یہاں پر یہ اجسام والے جو ذواب ہوتی ہیں ان کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے قرار پکڑنا اور تمکن کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے ریاضہ خانق کائنات اللہ جلال کو ارش پہ متمکن کہنا جائے نہیں